تابق وزیراعظم اور نون لیگ کے رہنماز شاہد خاکان عباسی نے کہا ہے کہ انتخابی صلاحات کی ضرورت نہیں حکومتی کمیٹی نہیں چل سکتی کراچی کے اعتصاب عدالتے پیشی کے بعد صحابیوں سے گفتگو کرتی وہ انہوں نے کہا کہ نون لیگ آصف زرداری سے ناراض نہیں ان سے رہنمائی چاہتی ہے کون سے الیکٹرونل ریفارم چاہتی ہے الیکٹرونل ریفارم تو پاکستان میں یہ ہے ایک لفظ کا الیکٹرونل ریفارم ہے کہ پاکستان کے الیکشن پاکستان کے آئین کے مطابق ہوں گی یہ ریفارم کی ضرورت رہی ہے یہاں پر تو حکومت پرزادی سے اپسر اٹھا کر لے جاتی ہے تو یہ الیکٹرونل بوٹنگ مشینیں اٹھا کر لے جائے گی تو کون سے بیدار ہوگا عوام کو بے پروف بنانے کی بات ہے جو بدیتی پر حکومت کے مقاصد ہیں کہ یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں حکومتی کمیٹی جہاں ملکی پارلیمان میں ہی چلتی وہاں کمیٹی کہاں سے چلے گی اگر آسف علی زرداری صاحب ملک کے معاملات کو آئین کے مطابق کلانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو سب ان کے ساتھ ہیں پی ڈی ایم میں پوری پی ڈی ایم مل کر یہی کوشش کر رہی ہے کہ جو تیہتر سال کے نقامی ہیں اس کی یہ کی وجہ ہے کہ ملک آئین کے مطابق نہیں چلتا اگر اس میں آسف داری سے ہماری رہنبائی فرمائیں گے تو انشاءاللہ یہ کامیابی ہی کامیابی ہے پی پی پلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اسطفوں کی کوئی زندی نہیں ہے تو حد سے آپ کی پی پلز پارٹی سے کیاں عمید ہے جماعت سے مجھے عمید نہیں ہے یہ ان کا موقع ہے ہم اس کا اعترام کرتے ہیں لیکن نو پی ڈی ایمی جماعتیں کہ کہتی ہیں کہ ہم اس ناکام اسیمبلیز نظام کے اندر رہنا ورہ کر ہم ملک کے مسائد ہم نہیں کر سکتے ملک کے نظام کو درست نہیں کر سکتے پی پلز پارٹی پر موقع دیا گیا ہے سنانی صاحب سے نہ ہم سے نراز ہے نہ موں سے نراز ہے مزار کے خلاف تو تحریک عدم اعتماد کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ بزادے خود یہ تحریک عدم اعتماد ہے شیر بہنگ پاکستان کا ہے وہ اس وقت بھی آئینر کے سامنے گرلی رکھا ہوئی ہے اب اس کو قانونی شکل دے رہے کی کوشش کی جا رہی ہے ساتھی بھائی علیکشن میں انشاءاللہ ورثا اسمہین صاحب جو پاکستان مسلم لگنون کے ادوار ہیں انشاءاللہ